بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی زندگی کو سمارنے کے لیے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک پورا نصاب ہیں وہیں اولیاء اللہ نے ان کے مجربات بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ان کی تلاوت سے ہمیں کیا فوائد ملیں گے قرآن عقیم ماز تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے دیوئے احکامات پر عمل کرنا چاہئے بہر صورت انسانی زندگی میں بہت سارے روحانی معاملات اور جسمانی معاملات ایسے ہیں جو ان صورتوں کی تلاوت سے حل ہو سکتے ہیں آج صورہ حجر قرآن حقیم کی صورہ اگر کسی کا جگر بڑھ گیا ہو یا پھر سخت ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں سات بار پیٹ پر دم کر کے آپ اس کی پیٹ پر دم کر دیں یعنی پہلے تلاوت کریں اور پھر سات بار پڑھنے کے بعد آپ اس شخص کا جس کا جگر بڑھ گیا ہے یا سخت ہو گیا ہے آپ اس کے پیٹ پر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تکلیف جاتی رہے گی اسی طرح اگر کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے لیکن کوشش کے باوجود بچے کی پھوک ختم نہیں ہوتی اور دودھ ختم ہو جاتا ہے تو آج کا وظیفہ اس عورت کے لیے بھی انتہائی عام ہے تو ایسی دودھ پلانے والی خاتون اگر کوئی شخص سورہ حجر کو زافران کے پانی سے باوجود حالت میں لکھے اور پھر پاک پانی سے اس کو دھو کر اس عورت کو پلا دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اس کے دودھ بہت زیادہ ہو جائے گا اور بچے کی ضرورت پوری ہونے لگ جائے گی جب بھی کوئی چیز خریدیں یا فروخت کریں تو اس پر سورة الحجر پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ اس مال کے اندر برکت ہوگی اور آپ کو بیشنے میں آسانی ہوگی مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ